اللہ ہمیں محفوظ فرمائے تو نہیں بس کیا تو بھئی یہ اتنے کی چیزیں قسمیں کیوں کھا رہے لیکن وہ قسمیں کھا کر بھا جی اتنے حلال بخلانہ نہیں چاہیے اور اسی طریقے سے جو شخص بخیل ہے بخل کرتا ہے یہ بھی اور والفقیر المختار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین يشترون بعهد اللہ وایمانهم ثمنا قليلا اولئک لا خلاق لهم فی الاخرہ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُذَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ان الذین يشترون بعهد اللہ بے شک وہ جو خریدتے ہیں اللہ تعالیٰ کے عہد کے مقابلے میں وَأَيْمَانِهِمْ اور قسموں کے بدلے ثمنا قلیلا تھوڑی سی قیمت اُلَا اِكَلَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ یہی لوگ ہیں جن کے لئے کوئی حصہ نہیں ہوگا آخرت میں وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ اور اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں فرمائیں گے وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ اور نہیں اللہ وحده لا شریک ان کی طرف نظر شفقت فرمائیں گے وَلَا يُذَكِّهِمْ اور نہیں اللہ تعالیٰ ان کو پاک فرمائیں گے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لئے دردناک عذاب ہوگا اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے اِنَّ الَّذِينَ اِشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ طَمَنًا قَلِيلًا یہود کی مزید کچھ خامیوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ علی عمران کی اس آیت نمبر ستتر میں فرمایا ہے پچھلی آیات سے ان کی انخامیوں کا تذکرہ چلا رہا ہے کہ وہ کیسے خیانت کرتے تھے تو اشات بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے ان کی کچھ زمین یہود کے قبضے میں تھی انہوں نے مطالبہ کیا تو یہودی نے انکار کر دیا رسول اللہ مبارک کی خدمت میں حادر ہوئے رسول اللہ مبارک نے فرمایا آپ کے پاس کوئی گواہ ہے عرض کرنے لگے اللہ کیا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم گواہ کوئی نہیں ہے فرمایا الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِيِ وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ اصول ہے کہ گواہ مدعی پیش کرے گا اور جو مدع علیہ ہے وہ قسم کھائے گا تو صحابی نے ارز گئے کہ اللہ کیا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لئے تو قسم کھانا کوئی بڑی بات نہیں ہے جتنے مرضیوں سے قسمیں اٹھا لیں وہ تو قسم کے لئے تیار ہیں رسول اللہ مبارک نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص جھوٹی قسم کھائے گا اللہ وحدہ لا شریک قیامت کے دن ان کو نظر شفقت سے محروم فرما دیں گے اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیات ہمارے بارے میں نازل ہوئی اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد ہیں وہ عہد کیا تھا کہ تمام انبیاء علیہم السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے پیغمبر دنیا میں آئیں گے تو ان کی پیر بھی کرنی ہے یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کیا اور امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا بھی انکار کیا تو اس عہد سے پھر گئے اور فرمایا کہ وَاَئِمَانِهِمْ قسموں کے قسموں کو بیچتے ہیں اولائے کالا ثمنا قلیلا تھوڑی سی قیمت ثمنا قلیل کیا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں الدنیا بِحَذَا فِيْرِهَا ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اور جو کچھ ان کے درمیانے سب سامان قلیل ہیں فُلْمَتَاعُ الدُّنیا قلیل میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے یہ کائنات سب اللہ کے ہاں تھوڑی سی ہے اللہ کیا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے وَلَا آخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَى آخر آخرت اسی کے لیے ہے جو اللہ تبارک و تعالی سے درتا رہے تقوی اختیار کرتا رہے اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے فرمائے اُلَا اِلَا خَلَا قَلَا هُمْ فِيْلَا آخِرَةَ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا اور وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهِ اللہ تعالی ان سے کلام نہیں فرمائیں گے کیا معنی مہربانی کا شفقت کی کلام نہیں فرمائیں گے ہاں غصہ اور غزب سے تو پروردگارِ عالم ان سے پوچھیں گے پوچھیں گے اور وَلَا يَنْدُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللہ تعالی ان کی طرف نظرِ شفقت نہیں فرمائیں گے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے پروردگار نظرِ شفقت نہیں فرمائیں گے تو پھر معاملہ ہی کیا رہ گیا حدیث عرب میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں تمام حدیث کو اگر سامنے رکھا جائے کچھ لوگ ایسے ہیں جن میں اگر یہ صفات پائی جائیں گی تو اللہ تعالیٰ کی نظرِ شفقت سے محروم ہو جائیں گے اور وہ مبغوظ لوگ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ غصے ہوں گے ان میں سے ایک وہ شخص ہے کہ اس کے پاس مثال کے طور پر پانی ہے ضرورت سے زائد ہے لیکن کسی کو دیتا نہیں ہے کونہ ہے چشمہ ہے نہر ہے اپنی ضرورت سے زائد ہے لیکن وہ کسی کو دیتا نہیں ہے کیا بات ہے نہیں میں نے پانی نہیں دینا پانی بن کر دیا ہے فرمایا ایک وہ شخص دوسرا وہ شخص جو قسمیں کھاتا ہے اور قسمیں کھا کھا کر اپنی چیز بیچتا ہے اور ایک روایت میں آتا ہے کہ عصر کے بعد کیونکہ عصر کے بعد ابھی کاروبار کلوز کرنا ہے تو یہ قسمیں کھا کھا کر لوگوں کو متوجہ کرتا ہے کہ یہ چیز اتنی کی حلال کہ وہ اتنی کی ہوتی نہیں ہے اللہ ہمیں محقوظ فرمائے تو نہیں بس کیا تھا بھئی یہ اتنی کی چیز ہے قسمیں کیوں کھا رہے لیکن وہ قسمیں کھا کر بھا جی اتنے حلال ہیں اس سے زیادہ مجھ پر کیا ہے حرام ہے اور یہ ہے اور وہ ہے نہیں وہ غریب قسم کے انداز اختیار کرتے ہیں فرمائے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا مبغوظ آدمی ہے اس پر اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ شفقت کی نظر نہیں فرمائیں گے محبت کی نظر نہیں فرمائیں گے ایک وہ شخص کہ جو حکومت کی اطاعت کرتا ہے اس وقت تک جب تک اس کا دنیاوی مفاد ہو اگر دنیاوی مفاد نہ ہو تو فوراں اس کی مخالفت سورو کر دیتا ہے خلیفہ وقت کی یہ بھی مبغوظ آدمی ہے وہ شخص بھی مبغوظ ہے جو اپنے ماباب سے برات کا اظہار کرتا ہے ہاں ہاں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے دو پیسے دے دیئے یا کوئی تھوڑا سا پڑھ لکھ گیا تو پھر اس کو شرم آتی ہے کہ وہ کہی یہ جو غریب غروہ ہیں یہ میرے ماباب انہیں انہیں یہ ہمارے جاننے والے ہیں وہ بھی مبغوظ ہے جو اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کرتا اور ان کو شفقت سے پالتا نہیں ہے بریوں من الولد اولاد سے جو برات کا اظہار کرتا ہے یہ شخص بھی کیا ہے اللہ تعالیٰ کی نظر شفقت سے محروم رہے گا اور ایک مصبل اظہار جی ہاں تکبرن جو اپنی شلوار تخنوں سے نیچے رکھتا ہے کان کھول کر سنے پھر بتا تم کیونکہ یہ عام سی چیز ہے اور اس کو ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں جو شلوار تخنوں سے نیچے جو پینٹ تخنوں سے نیچے رکھتا ہے یہ اللہ کی نظر شفقت سے محروم رہے گا جی ہاں نیچے کرنے میں اگر کوئی حکمت ہے تو ہمیں بھی بتا دیں اگر کسی کے ذہن میں آ جائے یا کسی سے بھی پوچھ لینا نعوذ باللہ ہے من دالے ہم نے شریعت کا مذاق بنا دیا ہے جب نیچے کرنا ہے تو پاؤں سے بھی نیچے کر دینا اور جب اٹھانا ہے تو پھر کیا کرنا ہے آج کل گھر میں نوجوانوں نے کیا ہے لانت ہے سے نوجوانوں پر جو اپنی ماں و بہنوں کے سامنے اس لباس میں گھر جاتے ہیں ہاں وہ رحمت کے لائق ہے یا پھر یہاں تک کھچے پہن لیے اور یا یہ ہے کہ کیا ہے بس شریعت کی مقالفت کرنی ہے ہاں اس پر عمل شروع کر دیا آج کل لڑکیوں نے لڑکی آج کل کیا ہے شلواریں اوپر کر کے کیا بات ہے بلکہ پورا پورا حدیث برامل کر رہے ہیں کہ لانس فساق عضو باللہ ہے مندالے بلکل آدھی پنڈلی تک انہوں نے کیا ہے شلواریں اٹھائی ہوتی ہیں یہ مرد کے لیے عورت کے لیے نہیں ہے عورت باقیدہ اپنا پورا جسم دھاپے گی اس کا پورا جسم عورت ہے سطر ہے کہ وہ اپنے جسم کو ڈھاپ کر رکھے بارحال فرمایا تاجر الحلاف اور والبخیل المنان ایسا بخیل آدمی جو تھوڑا بہت احسان کر لے تو پھر کیا کرتا ہے احسان جتلاتا رہتا ہے میں نے جو ان کے ساتھ یہ کیا تھا میں جو ان کے ساتھ یہ بھی کرتا میں ہوں بھی کرتا کرتا رہتا ہے کیا کیا تھا پھر اور پھر اس سے کہ بس میں ہی اس کا رزاق بھی میں ہوں اور اس پر احسان جتلانا نہیں چاہیے اور اسی طریقے سے جو شخص بخیل ہے بخل کرتا ہے یہ بھی اور والفقیر المختال حدیث شریف میں آتا ہے وہ شخص بھی اللہ کی نظر شفت سے محروم رہے گا جو ہے تو غریب لیکن کیا ہے اس کا پھون پا مڑا ہے گھر میں کچھ نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ تکبر پندے تو غریب فقیر آدمی ہے فقیرانہ جنگی گزار لیکن یہ بھی کیا ہے اس سے کہ بس ہم جو مندی گرے کوئی نیس ہمیرا نیسا کوئی نیسا ہے میں بڑا فقیر یعنی مغرور آدمی تو ویسے بھی اللہ تعالیٰ کی نظر شفقت سے محروم ہے لیکن جب یہ غریب غرور کرتا ہے اور تکبر کرتا ہے تو اس کے ساتھ تو تکبر بلکل ججتا ہی نہیں ہے کہ بھئی فقر کی زنگی گزار جب اللہ تعالیٰ نے تجھے فقیر بنایا تو یہ بھی کیا ہے اس انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو پاک نہیں فرمائیں گے ان کے لئے دردناک سزا ہوگے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْبُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ مزید ان کی کچھ خامیوں کا ذکر انشاءاللہ جنگی رئیتا اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ کما صلی اللہ تعالیٰ ابراہیم وآلہ ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وآلہ آل محمد کما بارک تعالیٰ ابراہیم وآلہ ابراہیم انکا حمید مجید اللہم ارحمنا بالقرآن العظيم اللہم ارحمنا بالقرآن العظيم اللہم ارحمنا بالقرآن العظيم وجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة يا رب العالمين اللہم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل واطراف النهار وجعله لنا حجة يا رب العالمين اللہم نبر قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن اللہم حصل مرادنا ویسر امورنا اللہم حصل مرادنا ویسر امورنا اللہم حصل مرادنا ویسر امورنا بجاہ حبیبکا المصطفى ونبیکا المرتضا صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وآصہابہ اجمعین برحمتکا یا رحمت اللہ لذاکم اللہ